حبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسائری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی کے جہاگیر پوری میں ہوئی ہنسا کے دوران گولی چلانے والا شخص سونو ابھی تک فرار ہے اس کے تلاش میں پولس لگاتار چھاپے مار رہی ہے اب تک حالانکہ 23 ایروپیوں کو پکلا جا چکا ہے جبکہ 100 کی پہچان ہوئی ہے لیکن سونو کی گرفتاری کے لیے پولس کے چھاپے لگاتار جاری ہیں اور علاقے میں بھی پولس نے چھاپے مار رہے ہیں سونو کی پتنی کو لے جانے پر ہنگامہ بھی وہاں پر ہوا ہے لوگوں نے ایک بار پھر سے صبح پتھر بازی کی ہے لیکن پولس جو ہے وہ اسے شخص کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اب سمسیہ یہ ہے کہ جہانگی پوری علاقے میں پتنی پتنی گلیاں ہیں اور ان گلیوں میں کہیں وہ چھپا ہو سکتا ہے لیکن پولس کسی بھی سمبھاونا سے انکار نہ کرتے ہوئے ہر سمبھاو جگہ پر چھاپا مار رہی ہے دبش دے رہی ہے سونو کو گرفتار کرنے کے لیے کئی ٹیمیں گڑھتی گئی ہیں لیکن آج صبح جب آئی پولس سونو کو گرفتار کرنے کے لیے تو پولس پر پھر سے پتھر بازی ہوئی ادھر امار شنکر دبے ہنمان مہتصف کی یاترہ کا نیترت فکر رہے تھے عاروب ہے کہ ہنسہ کے داران ان کے گردن پر تلوار سے وار کیا گیا فیلال امار شنکر دلی کے اسپتال میں بھرتی ہیں امار شنکر نے آج تک کی ٹیم کو بتایا کہ اس دن کیا ہوا تھا ہنمان جن مہتصف کی یاترہ تھی آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد اچانک کیسے پتھراف شروع ہو گیا دوسرے طرف سے یاترہ ہماری بڑی ویوستت چل رہی تھی شروعات میں ہی سبھی کارکرتا بندوں کو دیش دیا تھا کہ کوئی بھی ابندر ناری باجی نہ ہو پرشاسن کے ساتھ سہیوگ ہو اور ایک انشاشن ناتمک روپ میں یاترہ کو ہمیں چلانا ہے کیونکہ رام جی کی یاترہ تھی تو مریادت ہونا سبحاوک ہے تو اسی کرم میں یاترہ آگے بڑھ رہی تھی لیکن جیسے ہی سی بلوک مسجد یاترہ لمبی تو نہیں تھی لیکن انشاشن روپ میں تھی تو اس لئے تو کچھ کارکرتا آگے تھے ویوستت طریقے سے چل رہی تھی کچھ جیسی کارکرتا کچھ جات لوگ آگے نکلے مسجد کے پاس پہلے سے ہی کیونکہ یاترہ کو لیڈ میں کر رہا تھا پوری یاترہ کو لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ پہ پہلے سے ہی پچاس ساٹھ لوگ گھٹ بنا کے کھڑے تھے مسجد پر میں آگے نکل چکا تھا تو کافی کارکتا پندرہ بیس کارکرتا پیچھے آ رہے تھے کچھ پیدل تھے کچھ بائی کو پہ تھے ان پہ اچانک حملہ شروع ہو جاتا ہے لاتھی ڈنڈوں سے ان پہ مار پی تو جیسے اتنے میں بھگدر مستی کارکرتا گاڑی وڑی چھوڑ کے کچھ تو ان کو کچھ مار اس پرکار سے جیسی بھگدر مچی میں پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف بھاگا کیونکہ نیترت کر رہا تھا اس لئے سبھاوک ہے کہ میرا دائی تو بنتا ہے کہ پہلے اپنے کارکرتا کو وہاں سے سرکشت نکالنا میں وہاں سے پیچھے بھاگا تو وہاں پہ انسار جس کا نام چل رہا ہے کیا یہ وہی انسار ہے جسے پولیس نے ابھی ماسٹر مائنڈ کے طور پر گرفتار کیا ہے اور جب پولیس نے اسے گرفتار کیا اس کی باڈی لینگویج بھی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی کیا اسی انسار کی بات کر رہا ہوں آپ نے دیکھا انسار کو میں جانتا نہیں تھا لیکن وہاں پہ جو آوازیں آ رہی تھی کہ انسار بھائی انہیں چھوڑنا نہیں ہے انہیں جان سے مار دینا ہے کون تھے یہ لوگ جو اسے کہہ رہے تھے یہ بات انہیں کے ساتھ کے لوگ رہے ہوں گے کیا کہا انہوں نے انسار کو انسار بھائی کسی کو چھوڑنا مت جان سے مارنا ہے انسار کے ہاتھ میں بھی کچھ ہتیار تھے انسار کے ہاتھ میں ڈنڈا یا کچھ ایسا ہوکی ٹائپ کا کچھ تھا تو میں نے انسار کو بولا بھی کہ انسار یہ کیا کروارا نہیں ہتتے ہیں اس سے میں نے اتنی درمہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا کہ وہ دوسری طرف بھاگا تب تک میری گردن پہ تلوار سے پیچھے اسے کسی نے بار کیا آپ نے انسار کو بولا تھا کہ یہ ہنسا نہیں ہونی چاہیے روکنا چاہیے کچھ کہا تھا اس نے اس وقت اس نے بولا کہ جو کیا ہے اسے تو بھگتنا پڑے گا یہ انسار کے شب تھے یہ بول کے وہ دوسری طرف بھگا پیچھے سے میرے پر حملہ ہوا اور پولیس والے نے ایک پولیس والے تھا وہاں پہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے ترنت کھینچا اپنی طرف کو کہا اگزیکٹ حملہ ہوا مطلب ادھر مسجد کے سامنے ہوا سی بلوک میں جو کارنر تھا کٹ تھا جہاں پہ کچھ کارگر تھا فس گئے تھے کیونکہ یہ حملہ ہونے سے پہلے میں پانچھے کارگرتوں کو وہاں سے نکال چکا تھا آپ نے کئی سارے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا وہاں سے پانچھے کارگرتوں کو نکال چکا تھا کچھ ساتھ اٹھ کارگرتوں کو وہاں پہ تھے جو مطلب ان سے جھڑپ ہو رہی تھی ان کے اوپر لاتھی نے برسائے جا رہے تھے دلے ہنسا کا ایک کنیکشن سامنے آیا ہے اے یعنی اسلم اور اے یعنی انسار دونوں دلے ہنسا کے ماسٹر مائنڈ ہیں جانس ٹیم نے رات بھر دونوں سے پوچھتا اس کی دلے ہنسا کے ماسٹر مائنڈ اسلم اور انسار کے فون بھی کھنگا لے جا رہے ہیں آخر کیسے پل بھر میں سلک گئی دلی آخر کیسے مرنے مارنے کو اتارو ہو گئے لوگ آخر کیسے پلس کے سامنے بے قابو ہو گئے لوگ برسانے لگے پتھر لہرانے لگیں تلواریں چل گئی گولی اب پلس دنگے کے گنہگاروں پر نکیل کس رہی ہے ایک ایک ویڈیو کھنگال رہی ہے ایک ایک آروپیوں کی پہچان کر رہی ہے اب تک اکیس چہروں کو ڈھونڈ کر گرفتار کیا گیا ان میں سب سے بڑا کیچ ایک کنیکشن کا ہے ایک کنیکشن مطلب ماسٹر مائنڈ اسلم اور انسار ایف آئی آر میں انہی دونوں کے نام سب سے اوپر ہیں انسار اور اسلم دونوں رات بھر پولیس حراست میں رہے دلی پولیس نے ساری رات دونوں سے پوچھتاچ کی دونوں کی پوری کنڈلی کھنگالی آج دونوں کا پولیس ریمانڈ ختم ہو رہا ہے ماسٹر انسار نے کیمرے کے سامنے کھولیام قبول کیا کہ وہی جہانگیر پوری دنگے کا گنہگار ہے اور وہ اسے اس طرح بتا رہا تھا مانو کوئی بڑا کام کیا ہو ذرا اس کا قبول نامہ تو دیکھیں دلی دنگے کے ایک کنیکشن والے انسار کا غرور رویوار کو کوٹ میں پیشی کے وقت بھی دکھا چرچت فلم کشپا کے کردار کی طرح وہ کیمرے کے سامنے گلے پر ہاتھ پھیرتا رہا مانو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہو تو اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں انسار کا ایف آی آر میں پہلا نام ہے اس پر دنگے کے لیے اکسانے کا عاروق ہے شبہ یاترہ کے دوران وہی سب سے پہلے چار چار لوگوں کو لے کر پہنچا اور بحث بازی کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھ کے بحث بازی پتراؤں میں بدل گیا انسار کو دو ہزار نو میں بھی چاکو کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اس پر سرکاری کرمچاری پر حملے کا آرو بھی رہا ہے دلی ہنسا کا آرو بھی انسار کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں وہ چوپر کے ساتھ شانتی کا گیان دے رہا ہے بھائی چاری کا پار پڑھا رہا ہے لیکن اس کا اصلی چہرہ اب بے نقاب ہو گیا ایک کنیکشن کا دوسرا کردار اسلم ہے اسلم وہی شخص ہے جس کا پسٹل چلاتے ہوئے ویڈیو سامنے آیا اسی کی پسٹل سے پولیس کو گولی لگی دلی دنگے کتار بانگلہ دیش کی طرف بھی جاتے ہیں ہنسا میں گھائل پولیس نے بھی اس کی پشٹی کیے مانا جا رہا ہے کہ جہانگیرپوری کی گلیوں میں بانگلہ دیشی اور روہنگیا گھسپیڈی کافی تعداد میں رہتے ہیں اور ہنسا کے لیے انہی لوگوں کا استعمال کیا گیا آخر شبہ یاترہ پر پتھراؤ کرمی والے کون ہیں کس نے لہرائی ہوا میں تروا کون ہے جو پسٹل لے کر چلتا ہے آخر دلی دنگے کے پیچھے ہے کون یہ کس کی سازش ہے کھیرے میں بانگلہ دیشی بھی ہیں روہنگیا بھی اور ویبادت سنگٹھن پی اے فائی بھی سازش کے سوئی بانگلہ دیشیوں پر سب سے زیادہ ٹکی ہوئی ہے ہنسا کے دوران فائرنگ میں زخمے دلی پولیس کے سب انسپیکٹر میدہ لال نے آج تک سے ایکسپلوسیو کہا کہ اس وقت حملہ ور بانگلہ میں بول رہے تھے گروپ میں تھے کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا تو کسی کے ہاتھ میں تلوار وہ مرنے مارنے پر اتار ہوتھے یہ لوگ سائیڈ سے کر رہے تھے وہ بنگالی میں بول رہے تھے سیاد بنگلہ دیشی یا بنگالی رہتے ہوں تو وہ بنگالی میں بول رہے تھے میدہ لال کے بیان کے بعد بانگلہ دیشی روہنگیا اینگل پھول پکڑنے لگا بی جے پی نے ویدیشی سازش بتا کر این آئی اے جانت کی مانگ کر دی انٹرنیشنلی انڈیا سے بیڈ خبرے جائیں یہ نہ لگے کہ ہماری یونٹی ہے کیونکہ انڈیا نمبر ون ہونے جارہا بہت بڑی طاقت ہونے جارہا ہے کون اس کے پیچھے ذمہوار ہے اس کا تو پتہ جائزہ فورسز ایجنسیز لگا لیں گی انٹیلیجنس جو میکمہ ہے گرائے منترالیہ ہے دلی تینتیس یعنی جہانگیر پوری کی گھنی آبادی ہے آروپہ کے اس علاقے کے گلیوں میں کافی سنکھیا میں بانگلہ دیشی اور روہنگیہ مسلمان رہتے ہیں دلی کو سلگانی کی سازش انہی لوگوں کو اکسا کر کی گئی اس وقت میں جہانگیر پوری میں موجود ہوں اور یہاں پر آگر دیکھیں تو فورنسی کی ٹیم کرائم برانچ کی ٹیم وہ یہاں پر موجود ہے تمام جو ایویڈنس ہے وہ کلیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہاں پر جو فورنسی کے ایکسپرٹ ہے باقاعدہ جو ایکپمنٹ ہے اس کے جریعے یہاں ان گلیوں میں انہی گلیوں سے پتھر باجی ہوئی تھی آروپ ہے کہ ہنسا میں اور جس طرح سے ویڈیو میں ایویڈنس ہے کہ جم کر گولی چلی تھی تلوار جو بھنسا میں شامل لوگ تھے وہ تلوار لیے ہوئے تھے تو اب باقاعدہ فورنسی کے ایکسپرٹ کی ٹیم چونکہ کرائم برانچ کی حوالی یہ جانچ ہے تو فورنسی ایکسپرٹ جو تمام ایویڈنس ہے وہ کلیک کرنے کی کوشش کر رہے انہی گلیوں سے اور باقاعدہ جو آسپاس کے یہ گھر ہے جو جس طرح سے تصویروں میں دکھائے گیا انہی آسپاس کے گھر کی چھتوں سے جم کر پتھر باجی ہوئی تھی کل 21 لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن اب کس طرح سے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے یہ جمعیداری دلی پولیس کرائم برانچ کی ہے اسی وجہ سے جو ایک کولونی ہے انہی کولونیوں میں فورنسی کے ایکسپرٹ کے لوگ داخل ہوئے ہیں اور تمام ایویڈنس جا رہی ہے ویڈیو بھی کھنگا لے جا رہی ہیں لیکن بانگلہ دیشی یا روہنگیا اینگل پر پولیس کی اور سے اب تک کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے دلی سے ارون دوجہ کے ساتھ آج تک بیو